انقلابی قدم 23 مارچ کو اٹھائیں گے شہباز شریف کی مولانا فضول الرحمن سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بھی مشاورت کی گئی حکومت نے منی بجٹ کی مجزوری کے لیے حکمت عملی بنا لی تمام عرقین اسمبلی کو اس نام آباد طلب کر لیا وزیراعظم خود بھی پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے مینی بجٹ اپوزیشن کا حکومت کو ٹوف ٹائم دینے کا فیصلہ اعتجاجی حکمت عملی بھی تیار کر لی قومی اسمبلی کے اندر اور باہر بھی اعتجاج کیا جائے گا ایمکی امکہ میری بجٹ پر شدید نحب الزات کا اظہار ہمارے گیارہ نوکات ایجنڈے پر عمل نہیں کیا گیا تو مینی بجٹ پر متحدہ کا فیصلہ الگ ہوگا قومی اسمبلی اجلاس چیرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا امران خان کو صدیقہ بہران قرار دے دیا کہا کہ مینی بجٹ میں ٹیکسس کا سنامی لیا جا رہا ہے جی ڈی اے امران خان کی معاشی تباہی کی شریک جنم ہے وزیر بلدیات حاصل اسین شاہ کا بیان کہتے ہیں سن کے بلدیاتی نظام پر تنقید کرنے والوں کے پاس تعمیلی سوچ ہی نہیں سن میں طاقہ پر لوگ قانون سے بالا کر ہیں مفاقی وزیر علی زیدی کا بیان کہتے ہیں سن کی جیلے مافیاز کے حوالے ہیں پیسے دے کر کچھ بھی کروا سکتے ہیں بلدیاتی قانون قاہش پر نہیں آئے گا سعید غنی نے وہاں سے کر دیا کہا کہ سڑکوں پر بیٹھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قانون تبدیل ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں جب شیر ٹاؤن میں بغیر منظوری کے پوشن کی تعمیرہ سے مطالق درخواست ڈائریکٹر ایس بی سی اے جمشیر ٹاؤن سے ریپورٹ طلب کر لی اور ستر موبائل مارکٹ میں ایک کروڑ سے زائد کی ڈکے تھی ملزمان موبائل فون کمپنی کے دفتر سے چھالیس لاکھ سے زائد کی رقم اور ستتر لاکھے چیک لوٹ کر فرار ہو گئے